سلام علیکم کیسے مرουν دوستوں ابھی میں جو ہے کہ یہاں پر آزم گھڑ رانی کی سرائیں پر جو ہے کہ کھڑا ہوا ہوں اور جو ہے کہ میرے پچھائز لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رانی کی سرائیں کتنا بدل چ heiß تو چلیے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ جو ہے کہ رانی کی سرائیں کتنا بدل چ identifying اور یہاں پر جو ہے کہ راستہ بنانے کے لیے راستہ چاوڑا کرنے کے لیے کتنی پلڑنگیں توڑی گئی ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں یہ رانی کھرائے کا راستہ اور یہاں کی جو بیلدنگیں تٹھی ہوئی ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ رانی کھرائے چلیے یہ دیکھ رہے نا یہ پورا جو رانی کی سرائیں سب گھر وغیرہ دیکھیں سب توڑ تڑ کے روڑ اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا چوڑا ہو چکا ہے پورا دونوں سائٹ سے جو ہے پورا گھر ایک دم جو ہے تٹھ چکا ہے رام سیوہ کا دوہ کھانا دیکھیں یہ بچ گیا ہے لیکن جو چھت اور جو ہے باہر نکلا تھا یہ سب توڑ چکا ہے یہ دیکھئے دیکھ رہے نا یہ رانی کی سرائیں اب جا کے ٹھیک ہوئا ہے اور یہ راستہ جو ہے رانی کی سرائیں کا یہ ریلوے اسٹیسن پر چلا گیا ہے یہ دیکھئے پورا ایک دم جو ہے کہ چھٹی ہرمائیدان کر کے پورا راستہ ایک دم جو ہے ایک نمبر کا پر بنا دیا گیا ہے یہی راستہ جو ہے کی سیدھے سرائیں میر ہوتے ہوئے لکھنو اگھنو چلا گیا ہے اور یہی کوٹیلا چھٹ پور سے آپ جائیں گے تو بنا رکھ چلا گیا ہے اور یہ رانی کی سرائیں میں یہ سونوارا موڑ ہے یہ سونوارے موڑ پر تھوڑا سا چہل پہل ہے باقی رانک سرائیں باجار کی تو کافی خستہ حالت ہو چکی ہے یہ موڑ پہ کچھ دکھانے وغیرہ ہیں یہ سب یہ دیکھئے فل فروڑ یہ سب تھوڑا سا یہاں پہ بچوں کے لئے سوچ رہا ہوں کچھ لے لوں یہ ٹرکٹر پہ ہینگی ہے دیکھو اس کو ہینگی بولتے ہیں ہے جلیبی ہے کہ اس کے کلو ہے ہاں سو روپیہ کلو دو دو کلو سو روپیہ کلو جلیبی ہے دیکھ رہا ہے سو روپیہ کلو جلیبی ہے دیکھ رہا ہے مہنگائی اکدام آسمان پہ ہو چکی ہے بھی یہ تجگیہ اللہ نے اپنے کا موچ کریں بھی ہی تاجی دہوالی میں نہیں دیئے ہی بھی یہ اللہ نکال کر دوبائی کے در یہ فرائی ہو چکا ہے فرائی ہونے کے بعد ماہا پر سی رہا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ دوبائی یہ رانی کی سارا ہے اب کہ ساری کدیر ہے اب غر پہ جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا خانے کے بات کی فیمس ہے کیا انفیمس ہے دعوت پر کے ہیں اور یہ رانی کی سرائن نہر کی حالت دیکھ لیجیے بھنڈار کچڑے کا بھنڈار دیکھیں پورا لگا ہوا دیکھ رہا ہے نا پورا کچڑے کا بھنڈار یہاں پہ سب لگا ہوا پنیا کی کنڈیسن دیکھ لیا ایک دم جو انہیں ارے تاجی مچھی قدت مچھی ہے یہ دیکھیں مچھی مارکی جندہ پیاسی ہے پاپلیٹ ہے روہ بھی ہے بیرگر بھی ہے روہ بیرگر پیاسی ہے کار پہ کیلو چلا تھی آج کل مچھریہ پیاسی ہے ڈیڑھ سر پہ کیلو ہے جندہ تاجی ہے پاپلیٹ ہے پیرانی کی سرائن کی دیکھ لیے مچھی مارکیٹ ہے پہلے اندر ہوا کرتی تھی ابھی موڑ پہ ہے پورا یہ لائنز دیکھیں مچھی مارکیٹ ہے آج جب بھتی ہے ہی دیکھتا بسوڑیاں بڑی تگڑی ہے کٹے والی دیکھ رہے ہیں نا کٹنے والی ایک دم جو ہے پورا ایک دم جانی سرائن ایک دم جو ہے پوری مارکیٹ دیکھیں سنوارا موڑ پہ یہ مارکیٹ ہے دہ بھئیہ ایک کلو ایک دم پڑیاں سے نا ایک کھائی گھٹکوہ سے بہترین تھوڑی نہ ہوئی آج مولا علاوان کئی بھی آئی نہ کھائیں تھا نا پورا نا 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 بس یہ ایک کلو جلے بھی سو روپے کے لے رہے ہیں بچوں کے لیے بچے جو ہے نا گھر پہ جاؤ نا بولیں گے دیکھو اببو کچھ نہیں بجار سے لے کر آئے گرمہ گرم جلے بھی ماترہ سو روپے کی دیکھو دیکھو جلے بھی ماشٹر یہ ہے بھائی صاحب بھائیہ جلے بھی یہاں سے ہم لوگ لے چکے ہیں اب چلتے ہیں سیدھے اپنی گھر کی طرف اب کہیں بھی یہاں سے نہیں رکھنا ہے جم سیدھے اپنی گھر کی طرف یہ دیکھویں یہ کچھ دن میں رانی کی سرائن سنوارا جو ہے نا ایک دم ایک ہو جائے گا ٹش ہو جائے گا یہ یہاں پہ دیکھئے پسی چیز کا اٹھ گاٹن ہے دکانوں گئے رہتا اور اسی موڑ پہ جو ہے کی بہترین چیز ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جتنے بھی نسیڑی گجیڑی بھنگیڑی ہیں نا سب یہاں پہ آکے جو ہے اس کا سیون کرتے ہیں اور جو ہے کی اپنے سید کا علاج کرتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے دارو سراب انگریجی سراب دیسی سراب ہر ایک چیز یہاں پہ رہتا ہے وہ تکرہ دیکھیں کہ میں بولہ چھیں کہ میں رکھتا ہوں